جیزی صاحب خبروں پر تبصرہ کریں گے جی میں اسی لیے آتا ہوں میں کونسا اینکر کی روٹی لے کے آتا ہوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہے وفاقی وزیر نوید کمر کا دعویٰ یار بالکل ٹھیک ہے نوید کمر صاحب نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اب انہوں نے ختم کر دیا اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ لوڈ شیڈنگ ہونی ہے اسے کہتے ہیں علانیہ لوڈ شیڈنگ اور علانیہ لوڈ شیڈنگ پتہ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے علانیہ لوڈ شیڈنگ یہ تو تمہارے مرشد نے چار دن پہلے بھی کہا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ چوبیس گھنٹے میں کر دیا جائے گا انہوں نے آج کی ہے میں صد کہ جاؤں اپنے مرشد کے یار مرشد میرے کی سنتا ہی کوئی نہیں یہ کرکٹ کے میچ کے دوران نہیں تھا میرے مرشد نے کہا کہ آج لائٹ نہ بیجھنا لائٹ خود چلی گئی تھی مرشد انہوں نے آپ کی ایسے نہیں سننی خدا کا باستہ آپ خود ہی ان کو سنائیں تو یہ سنیں گے ایک بابا بھی ہوش ہو گیا نا اب کوئی کہہ رہے گا چو تیس ناؤ کوئی کہہ رہا تفا مارو کوئی کہہ رہا ناکت باؤ کوئی کہہ رہا پانی لے گیا ہو ایک بیچ میں سے کہہ رہا تھا دو دو جلے بیاں کھلاو دو دو جلے بیاں اسی طرح میرے مرشد پاک بھی جب اٹھ کے خود ہی کہیں گے نہ کہ آکا میری بھی سنو پھر انہوں نے سننی ہے اور نہ نہیں سننی حلیم طبیعت ہے یار مرشد مسوم طبیعت ہے مسوم نہیں یار حلیم تم نہ بولا کرو میرے مرشد کی بات میں تمہارے لہجے میں تنز ہوتی ہے میرے لہجے میں محبت ہوتی ہے اخلاص ہوتا ہے دیکھو مجھے کن باتوں میں لگا لیا نوید کمر صاحب well done come چوکے رکھو جناب الانیاں کیا اور غیر الانیاں کیا فکر نہ کریں یہ عوام کی باتوں پہ نہ جائیں اب تو موبائلوں میں ٹارچ آگئی ہے لائٹروں میں ٹارچ آگئی ہر چیز میں تو چینہ نے ٹارچ لگا دی ہے اب کس بات کیے پتی مانگتے ہیں اب کچھ کے رکھیں ویسے میں ماں بھی چاہتا ہوں غیر الانیاں ہی رہنے دیتے ہیں الانیاں میں بہت درد ہوتی جب ڈاکٹر الانیاں کر دیتا ہے نا ٹھیکہ لگنے لگا تو مریح بچہ رہا کتنی دیر ایسے رہتا ہے غیر الانیاں میں تو فٹاٹ کام موک جا رہمان ملک کا کہنا ہے کہ اگر شریف راضراں نے لاؤنگ مارچ کیا تو بڑی سکرین پر ان کی کرپشن دکھاؤں گا رہمان ملک صاحب در حصال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر لاؤنگ مارچ نہ کیا تو پھر میں کرپشن نہیں دکھاؤں گا جیس سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ درانی جٹھانی کی لڑائی ہے درانی جٹھانی کی جیسے گھر میں کہتی جب تم میرا بتائے گی نا کہ میں ہانڈی میں سے بوٹی نکال نکال کے کھاتی ہوں تو میں بھی پھر بتاؤں گی کہ دودھ کے اوپر سے ملائی کان جاتی ہے اتنی تو شوخی نہ ہو اگر میرا بتائے گی نا کہ میں جہائی میں صرف چار سوٹ لے گیا ہی ہوں تو میں بھی سارے ملے میں بتاؤں گی کہ تمہارے پیونے بھی جہائی میں پرانہ فرنیچر پالش کر کے دیا تھا ہاں اینڈ کی لڑائی اسی طرح کی چل رہی ہے وہ ایک بیوکوف سا بندہ جا کے کوالی میں بیٹھ گیا نا پان کھا رہا تھا بچارہ اب اس نے پان تھوکڑا تھا اس کو کوئی جگہ نیر نہیں آئی اس نے کلین اٹھا کے تو اس کے نیچے پہنک دی اتنے میں کوالی کا بول شروع ہو گیا میں راز کی بات بتا دوں گا میں راز کی بات بتا دوں گا میں راز کی بات بتا دوں گا اٹھ کے بچارہ پریشان اس کو پیسے دے رہا کہ کہیں بتا نہ دے جب پیسے اس کے ختم ہو گئے تو اک کے کلین اٹھا کے کہتا ہے تو ان کی دسنا ماہ پہ دہ دینا پائی جی یا گلتی ہو گی آئے جی پنجاب نے کہا ہے کہ نئے لیڈیز تھانے بنائیں گے اور ہزاروں خواتین بھرتی کریں گے میں نے کو شیطر مارا کیا تو یاد کرتا رہے گا بے صحیح تو نہیں اللہ دیتی ہے جہاں انتر وزارہ میری پندرانگ دی جوتی لیا گیا جائے چیت کے راہیوں نے جوتی اپا ڈیا ڈیا لی لیا گیا او تری آج جاتو تنو بائیس ہو دی جوتی نا ماریا نا چیڑا میں چھے یار دے سوٹنا پول نہیں جا پھر تنو سمجھ لگے گی میں پندر آکے میں باتا ہیرو نامرا سیر تلے کار میرے کلو چیتر دکھائی نہیں سکینہ نہیں پیننو اگاو کی تا چاٹا پوٹو ری پوٹو تا چاٹا یہ گے ہو وہ نامرا دو گوکو گنجے پچھوں گیوں کو پوٹو سو نامرا دو تائی لکھر پییا چل لیا گیا چل سونے دے کڑے لیا گیا لیا جا نار تو شیشی نے پراندے بھی چوکے لیا گیا چھڑنا تنو بے میکپ دسمان تو کی کرنا سی کدری لیا گیا میکپ دسمان جو ایڈی تو کار چکترینہ گیب آئی ہے جنی حزیزی صاحب تھانوں میں پڑا لکھا سٹاپ ہوگا جتنا مرضی پڑا لکھا سٹاپ ہو ٹریننگ تو اسی پولس نے دے رہی ہے اور اگر لاؤ جی پڑی لکھی پرتی ہوگئی نا انہی زنانہ تھانوں میں تو اچھی بلی سنگین بارداد کی تفتیش بھی بہت کل ٹی وی ڈراما لگنی جروع ہو جائے گی اسکر دیکھو جھوٹ نہیں بول اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تم سے نہیں بولو گی دونٹ ٹرائی ٹو چیٹ بی پلیس چون ڈالا تم نے ڈاکا کیا کرنے تھے تم نے اتنے پیسے پانچ لاکھ تم نے کبھی نے اٹھا لیے ان کے کس لیے اگر ضرورت تھی تو مجھے کہہ دیا ہوتا میں نے کہاں سے دینے تھے پانچ لاکھ تئیس ہزار دوستو تو میری تنخواہ ہے میں تھانے میں ایسے چو لگی ہوں یوں نا سبیب نہیں لگی ہوں پیس ٹیل می دہ ٹھوٹ ڈاکا تم ہی نے ڈالا ہے نا بتا دو پینزی چائے دو اسے ساتھ بسکوٹ بھی دو اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں اگر تم نے مجھے سچ نانا بتایا تو میں چائے میں بسکوٹ نہیں ڈبونے دوں گی پتہ چل جائے گا پھر تمہیں کیسے ڈاکا ڈالتے ہیں اور ظاہرہ پڑی لکھی خواتین تو اسی طرح کی سزائیں دیں گی پائی جی یہ نہیں چلیں گے زنانہ دھانے ہاں پڑی لکھی خواتین بھی ہونی چاہیے مگر ساتھ کسون پیرنے والی ہونی چاہیے یہ جو پہلا موڈلز نانا تھا نا مرنے نا اس کی ایس ایچوں کے لیے میری ایک پرپویل ہے کیا ڈاکٹر فرداؤ سائشہ کوان صاحبہ ہانڈرڈ پرسنٹ ریالڈ نکلے کا دیکھ رہا نوی جماعت کے امتحانی پرچے میں انوکھا سوال نظام زندگی کس پر قائم ہے نمبر ایک دین نمبر دو دنیا نمبر تین دولت اور نمبر چار زرداری پر یہ دیکھا ہے تم نے دو دنوں میں تین واقعات اس طرح کے پیش آئے جی وہ قریب قسم کے سیاسی سوالات کیے گئے ہوئے 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 میں تو کل کا یہ ٹی وی پر خبر دیے دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے دور میں اس طرح کے سوالات آتے تو میرا تو مائنس ایف گریڈ ہی آنا تھا کیا اس نے سیاست اور نالوج مکس کیا اگر یہ رواہ چال پڑھا تو اندر سوالات پتہ ہے کیسے ہوا کرے گی کس چیز کا اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہے نمبر ایک MQM نمبر دو پروٹوکول نمبر تین کافلی نمبر چار کرپشن وہ کیا چیز ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتی نمبر ایک بجلی نمبر دو مصباولاک کی جوانی نمبر تین دریاء کا پانی نمبر چار پروید مشرف ٹوال نمبر تین وہ کونسی چیز ہے جو ہر ماہ بقائد کی کے ساتھ بڑھتی ہے نمبر ایک ملانگ کے ناخل نمبر دو ذلفکار میریہ کا بلا ڈپریشر نمبر تین پٹراؤڑ کی قیمت نمبر چار عوام کا غصہ سوال نمبر چار پاکستان میں کیا بدلنے پر کوئی پابندی نہیں نمبر ایک رحمان ملک کا بیان نمبر دو امیر مقام کی پارٹی نمبر تین لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی تاریخ اور نمبر چار قرائدار کا مقام بطن عزیز میں سب سے زیادہ آسان کام کونسا ہے پولیس کی وردی پھاڑنا سڑک پہ کسی کی گاڑی کو آگ لگانا بجلی کی تار پہ کنڈا ڈالنا چینگم چیت کے سووے کے نیچے لگانا عوام کونسی چیز ماننے کو تیار نہیں سٹوڈنٹ کا امتحان میں فیل ہونا مریض کا حسابتال میں فوت ہو جانا ٹرافک کے اشارے پہ رکنا اور آٹھ پجے مارکیٹیں باندھ کرنا پاکستان میں سب سے زیادہ کیا چیز چلتی ہے رانہ سناولہ کی زبان دفتروں میں رشوت کراچی میں گولی اور بغیر سلنطر کے چنچی ہمارے ملک میں سب سے کم کیا چیز نظر آتی ہے چلتی ہوئی ریل گاڑی جلتا ہوا بلب پھل کھاتا ہوا غریب اور بھی نہ ملک کے کپڑے نظری بیاں ملے نا ایک چھوٹا سا بگتا ہمارے ساتھ رہیے گا